ہم سیکھ رہے ہیں کچھ نئی وکیبلری اب باری ہے ورڈ نمبر ففٹی وان کی مل کر اسے پڑھتے ہیں ہیل یعنی اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب کوئی بڑی عمر کا شخص جو ہے اپنی اس عمر میں بھی صحت مند دکھائی دے تو اسے ہیل کہا جائے گا اور اس کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کسی چیز کو کھینچنا یا گھسیتنا تو اس کا جو پہلا مطلب ہے اس کا استعمال دیکھتے ہیں جملے میں یعنی وہ اسی سال کی عمر میں بھی صحت مند اور خوش نظر آتا ہے ورڈ نمبر ففٹی ٹو ڈوف یعنی کسی سے ملتے وقت جب کوئی شخص اپنی ہات کو یعنی سر پر پہنی ہوئی ٹوپی کو ہلکا سا اوپر اٹھاتا ہے یعنی سلام کے طور پر یا پھر اس کے احترام کے طور پر تو اسے ڈوف کرنا کہتے ہیں سینٹنس دیکھتے ہیں The soldier doffed his hat to greet his father یعنی سپاہی نے اپنی ٹوپی کو ہلکا سا اوپر اٹھایا اپنے والد کو سلام کرنے کی گھر سے ورڈ نمبر ففٹی ٹری quote meaning said قدیم انگریزی زبان میں لفظ quote کا استعمال کیا جاتا تھا جس کا مطلب ہوتا تھا said یعنی اس نے کہا اور اس کا استعمال جو ہے it is used only in first and third person singular before the subject یعنی subject سے پہلے اپنے مطالق بات کرتے ہوئے یعنی first person کے لئے اور جو کہ singular ہو یعنی واحد ہو اور یا پھر کوئی تیسرا واحد شخص جو کہ وہاں موجود نہ ہو اس کے مطالق بات کرتے وقت بھی اس کے ساتھ یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ جیسے اس نے کہا یا میں نے کہا سینٹنس پر اس کا استعمال دیکھتے ہیں یعنی مجھے بھیجا گیا ہے اس نے کہا آپ کی رہنمائی کے لئے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں لفظ کوت جو ہے یعنی کہا وہ subject جو ہے he اس سے پہلے استعمال کیا گیا ہے جیسے کہ یہاں کہا گیا تھا it is used before the subject اور he جو ہے یہ third person singular ہے جسے واحد غائب بھی کہا جاتا ہے word number 54 میلی meaning powdery soft and dry اور pale یعنی کوئی چیز جب بالکل نرم powder کی طرح سے ہو جائے یا بالکل خوشک ہو جائے یا پھر پیلا رنگ اختیار کر لے تو اسے میلی کہا جاتا ہے sentence throw away those میلی potatoes and get some fresh ones یعنی ان باسی یا پرانے آلووں کو پھنگ دو اور کچھ تازے آلو لے آو word number 55 savage meaning cruel or untamed یعنی ظالم یا جنگلی sentence a pack of savage wolves attacked the farm animals at night یعنی جنگلی بھیڑیوں کے ایک غول نے رات کو فارم کے جانوروں پر حملہ کیا فارم سے مراد ہے کھیتوں کے قریب جو ایک باری سی بنائی جاتی ہے جس میں جانوروں کو رکھا جاتا ہے یعنی جن جانوروں کی دیکھ بل کی جاری ہو انہیں فارم animals کہا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں word number 56 Mason meaning a person skilled in cutting and laying stone in buildings یعنی وہ شخص جو کہ پتھروں کی کٹھائی کرتا ہے اور پھر ان پتھروں کو کسی امارت وغیرہ میں چونتا ہے یا لگاتا ہے اسے Mason کہا جاتا ہے sentence The masons worked day and night to complete the beautiful building یعنی مستریوں نے دن رات کام کیا اس خوبصورت امارت کو مکمل کرنے کے لئے word number 57 cobbler meaning a person whose job is to mend shoes یعنی وہ شخص جو کہ جوتے منامت کرتا ہے جیسے موچی بھی کہتے ہیں sentence دیکھتے ہیں I gave my old shoe to the cobbler and he made it like a new one یعنی میں نے اپنا پرانا جوتا موچی کو دیا اور اس نے اسے بلکل نئے کی طرح سے بنا دیا word number 58 ailment meaning a minor sickness یعنی چھوٹی موٹی کوئی بیماری جو ہوتی ہے اسے ailment کہا جاتا ہے sentence دیکھتے ہیں after a common کے بعد یا پیٹ کی تکلیف کے بعد اب وہ کام پر واپس آ گیا ہے word number 59 churn meaning shake milk or cream in a machine in order to produce butter یعنی جب دودھ کو کسی machine وغیرے میں یا بلونی میں ڈال کر دھویا جاتا ہے یا اسے تیزی سے ہلائے جاتا ہے تاکہ اسے مکھن وغیرہ حاصل کیا جا سکے اس کے علاوہ جس machine یا برطن میں دودھ کو ڈالا جاتا ہے تاکہ اسے مکھن نکالا جاتا ہے اس برطن کو بھی churn کہا جاتا ہے a container for same purpose یعنی اسی مقصد کے لیے جو برطن استعمال ہوتا ہے یا machine استعمال ہوتی ہے بہتر ہوتا ہے یا وہ بزار کے مکھن سے بہتر ہوتا ہے word number 60 sickle meaning a farming tool for cutting plants یعنی کھیتی باری کے لیے یہ ازار سا ہوتا ہے جسے درانتی کہتے ہیں جس کے ساتھ ایک گول شکل کا اس طرح سے blade سا لگا ہوتا ہے جو کافی جس کی یعنی مالی نے درانتی کی مدد سے گھاس کاٹی تو یہ تھے کچھ اور نائی الفاظ جنہیں ہم نے ان کے معنی اور جملوں کی مدد سے سمجھ نی کی کوشش کی انہیں اچھی طرح سے سیکھ نے کی لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کی جی اور اس کے ساتھ پڑھنے موسیقی